اور چلے ٹاپ ایٹین کی شروعات کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ جہاں یاسن ملک کی سپریم کورٹ میں ویکتگرد پیشی پر سپریم کورٹ نے ناراض کی جدائی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب ورچول طریقے سے پیشی ہو سکتی ہے تو پھر جیل سے یاسن کو کیوں لائی گیا جسٹس دپانکر دتا نے سنوائی سے خود کو الگ کر لیا ہے معاملے کو سی جی آئی کے پاس بھیجا گیا ہے اور اب چار ہفتے بعد اس معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی تو یاسن ملک کو ویکتگرد طور پر کورٹ میں پیش کیا جانے کو لے کر سپریم کورٹ نے ناراض کی ویکت کی ہے اور اس پر پھٹکار لگائی ہے اور سوال پوچھا ہے کہ جب ورچول موڈ سے سنوائیاں ہو رہی ہیں تو پھر انہیں پیش کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی آپ کو بتا دیں کہ سی جی آئی کے پاس اس معاملے کو بھیجا جا چکا ہے اور چار ہفتے بعد اس پورے معاملے کی اگلی سنوائی ہونی ہے اسے بھی جیسٹس ڈپانکر ڈھتا نے خود کو اس سنوائی سے الگ بھی کر لیا ہے اور اب سی جی آئی کے پاس اس معاملے کو بھیجا جا چکا ہے ویکتگرد طور پر یاسن ملک کو سنوائی کے لیے کورٹ میں پیش کیا جانے کا یہ پورا معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ نے آپتی جتائی ہے ناراض کی ویکت کی ہے کیونکہ یاسن ملک کئی ایسے معاملوں میں مکھے آروپی ہے جن میں دیش کی سرکشہ سے جڑے بھی کئی مدد شامل ہیں خاص طور پر وائیو سینہ کے چار ادھکاریوں کی حتیہ سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے اور سی بی آئی نے اسی معاملے کے مد نظر یہ یاچکہ لگائی تھی سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے کو لے کر ناراض کی ظاہر کی ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب ورچول موڈ سے یاسن ملک کو سنوائیوں کے لیے پیش کیا جاتا رہا ہے تو پھر ویکتی کا طور پر کورٹ میں پیش کیے جانے کو لے کر یہ یاچکہ کیوں اور اگلی سنوائی اس پورے معاملے کی چار ہفتے بعد ہوگی الگاواتی نیتا یاسن ملک کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے پر نہ کہ وہ سپریم کورٹ نے آج ناراض کی جاہر کی بلکہ کیندر سرکار کی طرف سے بھی آج اس پورے مدے پر سپریم کورٹ میں ناراض کی جتائی گئی دراصل سی بی آئی کے دوارا ایک عرضی داخل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں کشمیر کی ٹاڑا کورٹ نے یاسن ملک کو بیکتگت روپ سے پیش ہونے کا آدیش دیا تھا حالانکہ اس پورے آدیش کو لے کر سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی جس پر آج سنوائی ہونی تھی سی بی آئی کی طرف سے کورٹ میں عرضی داخل کر کے یہ کہا گیا کہ ماملہ نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے لہذا یاسن ملک کو جمہو کشمیر میں پیش ہونے کا آدیش جو دیا گیا ہے اس پر سپریم کورٹ روک لگائے لیکن جب آج یاسن ملک خود سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو اس پر سپریم کورٹ میں حرانی جتائی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا کوئی آدیش جاری ہی نہیں کیا کہ یاسن ملک کورٹ میں پیش ہو تو پھر یاسن ملک کیسے کورٹ میں پیش ہوئے کینر سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ گرہ منترالے کا ایک آدیش ہے کہ یاسن ملک کو جیل سے باہر نہیں نکالا جائے لیکن کیسے یاسن ملک جیل سے باہر نکلے یہ فلحال ایک بڑا سوال تھا حالانکہ اس پورے معاملے میں سنوائی کرنے والے جج جشٹس دیپانکر دبتہ نے آج اس پورے معاملے میں خود کو سنوائی سے الگ کر لیا ہے اب اس پورے معاملے کی سنوائی چار ہفتے کے بعد ہوگی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یاسن ملک سپریم کورٹ کیسے پہنچے کیا اس پورے معاملے میں پرساسن کی کوئی لاپروہی ہے اس پورے مددے پر اب سپریم کورٹ اور ساتھی ساتھ کے اندر سرکار جانچ کرے گا حالانکہ جیل ایتھارٹی سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ آخر یاسن ملک کورٹ میں کیسے پہنچے بڑا سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جب ہمارا آدیش ہی نہیں تھا تو وہ کیوں پیش کیے گئے اگر ان کو پیش ہونا تھا تو ان کو بیڈیو کانفرنسنگ سے بھی پیش کیا جا سکتا تھا لیکن یہ تمام سوال پھل حالا سپریم کورٹ کے دوارہ کیا گیا کہ اندر سرکار کے دوارہ حیرانی جتائی گئی اب اس پورے معاملے پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جانچ آگے بڑھے گی اور تمام چیزیں نکر کر آئیں گی لیکن سپریم کورٹ میں فلحالا اس پورے معاملے کی سنوائی نہیں ہو پائی اب چار ہفتے کے بعد سپریم کورٹ اس پورے معاملے پر دو بارہ سنوائی کرے گا سوسیل پانڈے نیوزی ٹیم ڈلی چلی آگے بڑھتے ہیں اور سامبہ زلے سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پولیس نے ایک پتی کو اپنی پتنی کی ہتیا کی آروپ میں گرفتار کیا ہے پتنی کی بے رہمی سے ہتیا کرنے والا اپرادی سنیل کمار عرف سنی پولیس کی گرفت میں ہے اس کے خلاف بھارتیے دنڈ سنہیتا کے ویبھن دھاراؤں کے تحت کیس درش کیا گیا ہے پولیس نے آروپی پتی سے پوچھتا چکی ہے مرے تک مہلا چوبیس سال کی تھی اور اس کی دو سال کی بیٹی بھی ہے جمو میں ڈینگو کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں جی ایم سی ڈینگو کے پرسار کو نیانترن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ایم سی کا فاگنگ ابھیان اور تیز ہو گیا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ڈینگو کے بڑھتے ماملوں میں اس کے ذریعے روک تھام کی جائے گی جمو کشمیر میں ایک دفعہ پھر سے ڈینگو نے دستک دے دی ہے یعنی کہ اس کے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ایسے میں کیا پروکاشنری سٹیپ جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھانے ہوں گے اور اس وقت جو ہیلڈ دپارٹمنٹ ہے اس کی کیا تیاری ہے اسے ہم جانیں گے ڈاکٹر پروین ہمارے سلام موجود ہیں سر کیونکہ یہ نوڈل ہاسپٹل ہے ڈینگو کے لیے کیا کچھ تیاری ہے اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا ہاسپٹل ایک نوڈل ہاسپٹل ہے آل نیشنل ویکٹر بونڈ ڈیزیزز میں تو ویکٹر بونڈ ڈیزیزز میں ملیریا بھی آتا ہے ڈینگی بھی آتا ہے چکن گونیا بھی آتا ہے لیکن اس وقت کیونکہ مونسون کی آہٹ کے ساتھ یہاں بھی ہمیں دستک دے دی گئی ہے جمو سمبھاغ میں مچھر پنپنے لگے ہیں تو جو مچھر ہوتا ہے اس کا ایج ایجپٹائی جس جگہ وہ فیلتا ہے ہمیں اس چیزوں کو پانی کا جو بھراب ہے اس کو بچانا ہے تو ہمارے ہاسپٹل کیونکہ نوڈل سینٹر ہے یہاں پر ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہمارے جو ڈیریکٹریٹ آف ہیلس سرکس کے جو نوڈل آفیسر ہیں ڈاکٹر ہرجی طرح ہے سٹیٹ سرونس آفیسر ان کی دیکھ ریک میں ہم لوگوں نے ایک ٹریننگ ورکشاپ کی تھی جسے پر جمو سمبھاغ کے دس کے دس ڈسٹرک شامل تھے دو دن میں ہم نے چار سات ڈسٹرکس کور کی جو ڈوڈا ڈسٹرک کی تین ڈسٹرک تھی وہاں پر کیشتوار آم پر وہاں کی ٹریننگ وہیں پر دیا دی گئی اور اس ٹریننگ میں ہم نے بی ایم اوز سارے اس ایریا کے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر سارے اور میڈیکل آفیسر سارے دو سیشنز میں ان کی ٹریننگ کی اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا اور ہمارا بڑے ایگزاوسٹیو ٹریننگ تھی اس میں ہمیں بتایا کی مچھر کیسے پیدا ہوتا ہے پیشنٹ آپ کے پاس آپ نے کیسے کرنا ہے اور ہمارے ڈاکٹروں کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے اپنے لیول پہ ہی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے ہمارے پاس بھیجنے کی ضرورت رہی ہیں کیونکہ صرف پیشنٹ کا پلیٹلٹ کاؤنٹ ہی کرانا ہوتا ہے اسی پر اوزر کرتے ہیں اور جمہو سمبھاگ میں یہاں پر ہمارا گاندھی نگر ہسپٹل جی ایم سی میں ہی اس کا ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو ڈینکی کا جو کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے این ایس ون انٹیجن اور انٹی باڈیز کا وہ گاندھی نگر ہسپٹل کے ہوتا ہے انانتناک کے گاؤں چیک ددو میرہاما میں دو سال کے برہان کی تیندوے کے حملے میں موت کے بعد علاقے میں شوک کی لہر ہے سانیے لوگوں کے مطابق برہان اپنے گھر کے آنگر میں کھیل رہا تھا تب ہی اچانک ایک تیندوے نے اس پر حملہ کر دیا بعد میں سانیے لوگوں کو برہان کا شو ملا سانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں یہ پہلی ایسی گھٹنا نہیں ہے لیکن بنیجیو ادھکاری سانیے لوگوں کی سرکشہ کرنے میں بری طرح وفل ثابت ہو رہے ہیں بری طرح وفل ثابت ہو رہے ہیں آپ ڈر بہت لگ لیا آپ ہمارا نام ہے گل خان یہ بہت ڈر لیا آپ تین سالوں کے کم از کم جی بہت تانگا آ گیا وہ کیا چاہتے ہیں وہ پنجرہ جی دیا وہ پانچ برے اپنے کے لیے رکھا ہم کو کچھ نہیں دیا ان کو کہا انساب چاہے ہر کے ظلم ہے آپ کو باہر باہر آتے ہیں شام کے ساتھ وہ ابھی نماز پڑی رہے تھے بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے سین میں ہی وہیں سے چھوٹے بچے کو اٹھا کر لے گئے اور یہ جو دوسرا بچہ تھا اس کے ہاتھ میں تھا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس نے ہاتھ سے ہی نکال کے اس کو لے گئے نالے کے طرف یہ بچے جب پیشے دوڑا تو وہاں سے ہی اس نے چلایا کہ دوسرے بچے کو بران کو تیندوا لے گئے تب بستی کے لوگ جمع ہوئے ہم سارے تیس میں جو ہے نیچے اترے نالے میں اور اس سائیڈ میں جو ہے ملا بچے کھلگام زلے میں کھرشی ویبھاگ دوارہ ستھاپت سبزی کلسٹروں سے کسانوں کو کافی لاب ہو رہا ہے اس سے نہ کیول روزگار کی افسر مل رہے ہیں بلکہ کچھ حد تک بیروزگاری بھی کم ہو رہی ہے کھرشی کشیتر کے موہ کے وانی گنڈ ریڈونی پائن کشیتر میں ان دنوں ویبھے نے سبزیوں کی کھیتی کی جا رہی ہے اس سے نہ صرف سبزی کی کھیتی سے سالانہ کروڑوں روپے کی کمائی ہو رہی ہے سال ہو گئے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے ہمیں تقریباً تقریباً بیس پچیس سال ہو گئے زیادہ سے ہمیں جل کی چہت لگئی پانچ سال پانچ سال ہمیں چھ سال ہمیں بہت مز آ گیا پہلے مارک کے مہنے میں ہم ساگ بناتے ہیں جو اس میں کہتے ہیں بجھاک وہ بھی ہے اس کے بعد ٹیبلڈ مجھ ہے شملہ مولی ہے اس کے بعد ہم کریں مرچے وہ نہلی پنیر ونیر ہے بینگن کی پنیر ہے وہ بھی ہم اپنی ہاتھوں سے تیار کرتا پھر بھیجتا ہے اس کے بعد ہم یہ لوکے لگاتا ہے کھیرہ لگاتا ہے سب کچھ گونگلو شلگم والگم مولی سب کو ہم لگاتے ہیں ہم اچھی سے کام کریں مرچے میں نے تین ورائٹی میں نے دیکھ لیا تین ورائٹی میرے پاس مرچ ہے اس وقت موجود ملکہ ایک تو اس کو میٹھا ہے وہ تو کھٹا ہے زبردست بہت کھٹا ہے اور کشبیری بھی لانگے ہم بناتے ہیں خود میں نے ورائٹی یہاں سے ایک بنا دیا اچھا اور ٹاماتر بھی بناتے ہیں کھیرہ بھی بناتے ہیں لاسٹ مینے میں شب گاجر کے مقادی ستمبر مینے کے میں ہم جو پنیر ہے پیاز کی پنیر وہ بھی لاسٹ مین ہے آشب عبدالسلام یہ بتائیے کہ یہ جو ورائٹیز ہے اس کے بیچ وغیرہ کہاں سے لاتے ہیں ہم خود ہی لاتے ہیں سری نکلاک جو ڈیپارمنٹ ہمیں دیتا ہے وہ بھی حل پر ہمیں کرتا ہے وقت وقت پاتا آتا ہے جس وقت ہمیں زورت لگتا وہ آتا ہے بلکل ہم کیوں ناشکر گزار ہے وہ آتا ہے یتما چھے واری اللک کیا اشتی چھے شکر گزار کرن اشتی بنی رابید اشتی وامید وار خدای سوشن سای نی اشتی سوشن دیپارمنٹ اپ اگری کلچر کا مقصد محمودہ ہے کہ جو بھیروزگاری ہے یہاں پہ اس کو کیسے ختم کیا جائے تو مجھے جو لگ رہا ہے اور دیپارمنٹ کا اگری کلچر کا جو نارہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان بھیروزگاروں کو سبزی جات کی طرف راگب کریں کیونکہ سبزی ایک ایسی چیز ہے جو ایک رننگ آئیٹم ہے یعنی جس کا مارکٹ ایولیبل خار ٹائم رہتا ہے تو یہ با عزت اور باوکار طریقے سے اپنا روزگار کما سکتے ہیں جیسے میں آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی کلچر ہوتے ہیں آرگانک کلچر جیسے ہم نے وانیگون میں ایک آرگانک کلچر 43.3 ہیکٹیر کا ہے بنایا ہے اس میں سے کم سے کم جو آج کل نکلتا ہے وہاں سے پروڈکشن ہاں پروڈکشن وہ آٹھ سو چھو بیس میٹرک ٹن کے قریب نکلتی ہے جس سے میں 496 میٹرک ٹن جو وہ یوٹلائز ہوتے اپنے اس کلگام کے ڈسٹک میں اور ریسٹ 330 میٹرک ٹن وہ آؤٹسائٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ سکھ سے بتانا چاہوں گا کہ اگر ڈسٹک یہ جو کلگام ہے یہ اب سپشنسی زون میں آگیا وی آر سپشنٹ اور سر پلس کارکاری پارشد پریٹن آر ڈی اور زنسکار ماملے کے L A HDC کارگل انجنیئر فنسک تاشری نے پی بی ٹنگ زنسکار میں کانٹریکٹرز ایسوسییشن زنسکار کے نو نرمیت کاریالے بھون کا اتخاطن کیا پارشد کرشا سٹینزن جگمت سب دیویزن میجیسٹریٹ زنسکار سو نام دورجے SHU زنسکار دورجے گلیالستان کارچو ممتاز علی بیڈیو زنسکار بھی اپستر تھے ایسی نے چھکیدار سنگ کے کاریالے بھون کے لیے زمین اپلپ کرانے کے لیے ایکسن کارچو ممتاز علی کی سوارحان بھی کی سوارحان سوارحان ب کا کارچو کارچو بشتر نیویی آی موسیقی 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 اگر اگر اس میں کچھ چینج ہو سکتا ہے وہ اس سے بہت ہی پوزٹیو امپیکٹ ہمارے بزنس میں آئے گا جس کی وجہ سے کیا جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں آئیں گے جائیں گے تو کاروبار بڑھ سکتا ہے کس طرح کا رسپونس وہاں سے ملا جب آپ نے ان کو کہا کہ اس طرح کی ایڈوائزری یہاں پہ ابھی بھی جا رہی ہے اے دیو سپرائز بی دیو آلسو ور ویری آم ای ویڈ سی ای سمپیتھیک توورڈز دس انہوں نے ایک چیز بتائی کہ وہ رائٹ فورمز پہ اس چیز کو اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک یہ ٹرائول ایڈوائزری ختم ہو جائے کس طرح کا فلپ آپ کو لگ سکتا ہے کہ اگر ٹرائول ایڈوائزری یہاں پہ ختم ہوتی ہیں تو فورن ٹورس جو اٹی سے پہلے یہاں پہ آیا کرتا تھا کیا وہ ریوائے ہو سکتا ہے اور ابھی اگر ہم دیکھیں کس طرح کی ہنڈرنسز آ رہی ہے سیلر آپ کو بائیرز کو یہاں پہ لانے کے لیے جی جیسے انسیوشنل بائیرز جو ہیں جو بڑی کمپنیز وغیرہ ہیں ان کو علاو نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ آنا جمہو کشمیر میں بگرہ بھی کمپنیز جو بھی کمپنی اپنی سٹاف کو یہاں بیجنا چاہتی ہے تو ان کی لای بلٹی بن جاتی ہے تو اگر یہ ٹرائول ایڈوائزری ہٹ جاتی ہے تو بہت سارے انسیوشنل بائیرز جو ہیں جو کمپنیز ہیں ان کے بائیرز جو یہاں بیجنا چاہتے ہیں یہاں کے ڈیزائنرز بیجنا چاہتے ہیں وہ شاید آ سکیں گے ایک اور بات یہاں پہ آپ نے جیسے کہ دیکھا ہوگا ریسنٹلی یہاں پہ جی ٹوئنٹی ٹورزم سمیٹ بھی ہوا یہاں پہ اس ٹائم بھی کوشش کی گئی تھی کہ جو ڈیلیگیٹس وہاں سے فارن ڈیلیگیٹس آئے ہیں ان کو یہ جتایا جائے کہ کشمیٹی سے سیف پلیس نو اور یہاں پہ جو ٹرول ایڈوائزریز ہے ان پہ غور خوص کیا جانا چاہیے کیا اس کو آپ ایک پوزیٹو سٹپ مانتے ہیں جو ٹوئنٹی سمیٹیاں پہ ہوا تھا اس سوال سے Of course it's a positive step towards you know getting more tourists and foreign tourists which we really need because we do need the connect of people so that you know our economies can prosper نیو زیٹین سے بات کرنے کا شکریہ شکریہ چلیے آگے بڑھیں گے اور ہیماشل کے بیجنات سے خبر دیں گے جوہاں کے چڑیار میں سندگ دھالت میں ہیوک کی موت کا ماملہ سامنے آیا ہے مرتک 28 سال کے اکشہ کمار کے شریر پر جگہ جگہ چھوٹ کی نشان تھی ماملہ پریم پرسند کا لگ رہا ہے ہیوک کے پریجنوں نے ہتھیا کاروپ لگاتے ہوئے نیائے کی گوہار لگائی ہے بتایا گیا ہے کہ اکشہ اپنی فریمکا سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن فریمکا کے گھر والوں نے اکشہ سے رشتہ منظور نہیں کیا تین دن پہلے انی ٹراب کے ذریعے اکشہ کو دکان پر بلایا شٹر بند کر جم کر دھنائی کی اس کے بعد داردار ہتھیار سے حملہ کر زہر دیا گیا بیتی رات ہیوک نے ٹی ایم سی کانگرہ میں علاج کے دوران اپنا دم توڑ دیا اور چلی اسی کے ساتھ ٹوپ ایٹین میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی لیکن نیوز ایٹین جے کے لیچ پر خبروں کا سلسلہ جاریہ اپنے رئیہ ہمارے ساتھ نمزکار